سب آپ نے روح سے مطالق بات کی چلیے آر ایسس کے نظریہ سے مطالق بھی بات کرتے ہیں بھارت میں یہ جو آر ایسس کا نظریہ زور پکڑ رہا ہے خاص طور پر جو شہریت ترمیمی قانون لائے گیا یہ منتنازے بھی ہوا ہے اور مظاہرے بھی پھوٹ رہے ہیں ابھی تو بڑی دلچسپ قسم کی صورتیال بنتی بھی نظر آری بھارت کے اندر دیکھئے جو یہ واقعہ ہوا ہے نا کہ میرٹ میں برگت کے ایک درخت کے نیچے اس کا مجسم بنایا گیا گاڈ سے کا نتھو رام گاڈ سے کا اور پھر اس کی پوجہ کی گئی گانے گائے گئے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نسابی جو کتابیں ہیں اس میں اس کا ذکر شامل کیا ہے جو اس پر کاٹے وہ ایک ہیرو ہے اس کے نام پر مندر بنائے جائیں ایک خاتون ہے میرٹ میں جو چلاتی ہیں پارٹے کو ایک اور صاحب ہیں اور ایک خاتون ہے میسیس پانڈے وہ میت میں پی ایچ ڈی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنائے جس سے انہیں شہرت حاصل ہوئی جس میں گاندی کو قتل کرتا ہوئے وہ گاڈ سے کو دکھایا گیا جس کو نتھو رام کیوں کہتے ہیں یہ آپ کے علمہ ہے یہ میرے علم ہے لیکن لوگوں کے علم میں کیسے آئے گا نتھو رام یہ ہے کہ اس کے تین بھائی جو تھے وہ بہت ہو گئے تھے تو پھر اس کو لڑکی بنایا گیا نتھنی پہنائی گئی اس کو نتھو رام گیا یہ ایک شگون تھا پھر اس کا بھائی پیدا ہوئے تو پھر وہ اتار دے گئی اور یہ اس سے متاثر ہوا دے گئے ہندو ماز بس سو سال پہلے بنی تھی اور اس کا ایجنڈا کیا ہے وہ ہٹلر کی تعریف کرتے تھے اسی سے آر ایس ایس بنی وہ کہہ دے جیسے سپین میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا جیسے یورپینز نے نہ صرف ریڈ انڈینز کو قتل کیا بلکہ لیٹن امریکہ کی تمام نسلوں کا صفایہ کر دیا جس طرح ابرجینز کا صفایہ کر دیا گیا آسٹریلیا میں قدیم اس کو وجود ہی نہیں رہا اسی طرح ان کے ساتھ کرنا چاہیے اب ان کے ساتھ کیا ہوا جب مسلمان یہاں ہے تو انہوں نے تو ان کا صفایہ نہیں کیا لیکن انتہا پسند آنا سوچ ہے نہیں وہ مریض آنا سوچ ہے دیکھیں نا یہ قومیں جب غالب آتی ہیں تو ہٹلر بھی پیدا ہوا تھا نا جو ساری دنیا کو تباہ کر دینا چاہتا تھا ٹھیک ہے نا امریکنز میں تو پانچ کروڑ آدمی اغوا کیا جس میں آدھے راستے میں مر گئے کالے اور پھر انہیں ان کے غلام بنا کر رکھا گیا پھر غلامی کے بعد بھی ان کو حقوق پورا نہیں دیا گیا جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو پھر کیا تھا پھر ان کا قتل عام کیا گیا تھا ایسا تو نہیں تھا ان کے ساتھ مندروں کے سب سے زیادہ زمینیں کس نے دی اور انگزیب آلمگیر نے جائے جائے جس اس ویری انٹریسٹنگ اور وہ بلکل متصب نہیں تھے اس لیے کہ مجیریٹی تھی اس کے جدبات کو ملوز رکھے مگر گاندی اور نہرو اور پٹیل تینوں یہ بات سمجھتے تھے پٹیل تو بہت گہرا آدمی تھا بات ہی کم کرتا تھا سوچتا رہتا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کو تم ساتھ رکھو گئے یہ سندھی یہ بلوچ اور یہ پشتون اور یہ پنجابی اور یہ چترالی یہ جتنے ہیں کوستانی یہ جتنی ہمارے شمال کے علاقے کے لوگ ہیں کشمیری یہ تو ساری مارشل ریسے ہیں یہ تو جنگے لڑنے والے لوگ ہیں جنگجو لوگ ہیں یہ یہ جنگجو لوگ ہیں یہاں کچھ ہوگا فساد ہودر فساد ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہندوستان تو چیلی نہیں ٹھیک ہے تو تھا گاندھی اور نہرو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ سیکلزم کہتا ہے یہ ملک چل سکتا ہے اتنی بڑی تعداد ہے اب بھی وہاں بیس کروڑ مسلمان ہیں بنگلہ دیش کے الگ ہو گئے اصل میں تو وہ پاکستان ہی تھا اٹھارہ کروڑ وہ بائیس کروڑ یہاں ہیں تو یہ اتنے مسلمانوں کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو سب کو ساتھ لے کے چلا جائیں وہ ہندووں کے زیادہ خیار خات ہے گاندھی نے بھی وزیرستان کی سرد پر کھڑا ہو کے کہا تھا کہ انڈیا جو بامیان تک ہے کبھی تھا وہ حدود تو بدلتی رہتی ہیں کبھی اس ایریے میں ہندوپت ہوگا یا بودھمت تھا اس علاقے میں اب یہ جو ہے نا ان کی تھیوری یہ ہے کہ جیسے سپین میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا جیسے لاتینی امریکہ میں وہ جیسے ریڈ انڈینز کا جیسے مسلمانوں کا قتل عام ہونا چاہیے پاک کرنا چاہیے وہ جو ہیں محترمہ کیا میں نے ابھی ان کا نام لیا مسس پانڈے کی بات آپ کر رہے ہیں مسس پانڈے کہتی ہے اگر میں زندہ وہ زندہ ہوتا ناتھو رام گاڈ سے میں اس کے پاؤں دھو کے پیتی اور اگر میں اس وقت زندہ ہوتی وہ قتل نہ کرتا تو میں گاندی جی کو قتل کر دیتی انہوں جو پراتھنا کی تو آپ کو پراتھنا کہتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کوئی قوم جو ہے کوئی گروہ قوم تو نہیں سارے کے سارے تو نہیں بھا وہاں لبرل ہیں سرکلر ہیں انسا پسند لوگ ہیں جو ڈٹکے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں اسے ہماری قوم تباہ ہو جائے گی یہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں پراتھنا کی کیا ہے نوان گاندی کی گندی روح سے اس پوترس اور زمین کو نجات دے وہ تو باپوں ہیں ان کے باپوں ہیں وہ بالکل اس طرح ان کے باپ ہیں جیسے قائد اعظم ہمارے باپ ہیں ہم کہتے ہیں فادر اف دی نیشن قوم کا باپ ذرا تصور کیجئے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص قائد اعظم کے ساتھ یہ جسارت کرتا اور ہم اسے اپنا ہیرو مان لیتے شرم کا مقام دوب مرنے کا مقام یہ خودکشی ہوتی ہے یہ سوئسائیڈل تینڈنسی ہوتی ہے قوموں میں انڈیا خودکشی کر رہا ہے ایک بہت بڑا طبقہ اب وہ ایک چھوٹا سا گروپ نہیں ہے باقی لوگ انہیں سمجھا رہے ہیں بھائی لوگو یہ نہیں ہوگا ہندوستان تباہ ہو جائے گا یہ تو میں آپ سے بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں اس کی علامت ہے روز یہ جو حوالے میں نے آپ کو دیئے یہ نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل چھاپا اور اس میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے اس لئے کہ وہ امریکہ کے سٹیٹیجک کلائی ہیں اس میں انشاءاللہ کل کے مقابل میں بھی ڈیجیل سے اور مسجد گفتگو کریں گے کہ میں جاتے جاتے چاہ رہی تھی کہ آپ جو اس آگڈار صاحب کے گھر کو درجہ دیا گیا ہے پناہ گاہ کا اب ماشاءاللہ سے لنگر بھی ملے گا بھوکوں کو وہاں پہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو ویسے تو میرا خیال ہے بڑا اچھا خوش آئند فیصلے اچھا فیصلہ خریدنے کے کل اتیار نہیں تھا اس لئے کہ وہ یہ جو مانڈل ٹاؤن مکان تھے وہ انہوں نے واپس لے لیا تھے حالانکہ وہ جرمانے میں ادا کیا گیا ہے شہباشو صاحب کے تو اللہ تاجر لوگ جو ہیں وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں سرمایہ سنسٹیف ہوتا ہے میری پیشکش یہ ہے کہ مجھے حکومت پاکستان دینے چاہے ایک کروڑ پر سالانہ کس پہ دے دے اتنی میری عامدن ہے میکسیمم تو میں لینے کے لیے تیار ہوں جو آئے گا تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں رسک تو ہوتا ہے چلیے آپ کی اس پیشکش کے ساتھ میرے خیال ہے کلوزنگ کی طرف چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حکومت وہ ایران کا آپ نے نہیں پوچھا چلیے جلدی سے پھر ایران کا بھی بتا دیجئے وہ محض ایک چال ہے یہ جو نئے بلوک کی باتیں ہو رہی ہیں ترکی ایران پاکستان چین اور روس کے اطاعت قائم ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ترکی اور پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ امریکی خوب جانتے ہیں کہ افغانستان میں جو وہ ایران پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی میڈلیسٹ کو اسرائیل کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان میں جو امن قائم کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان اور ترکی کے بغیر نہیں ہو سکتا ادھر بزدار صاحب کا بھی بیس پچیس آدمی کا گروپ ہے ادھر بیس پچیس آدمی عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے امن نے منصوبہ کیا ہے منصوبہ یہ ہے کہ این ہاؤس چینج کر کے ایک وزیر اظم بنایا جائے مطلب خان صاحب گئے نہیں کون جانتا یہ تو اللہ جانتا ہے بندوں کے بخواب ضروری ہیں پورے ہوتے آپ کا تذیرہ تو یہی بتا رہے ہیں حرون صاحب ہو ہو بھائی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کل کیا ہونا ہے خان صاحب کے پاس بھی کارڈ ہیں خان صاحب کے پاس جو اتنے ورکر ہیں لوگ ہیں خان صاحب ایک توفان اٹھا سکتے مہنگائی کے بعد وہ توفان اتنا زیادہ نہیں اٹھے گا بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے انہیں نہیں چھوڑیں گے آسان نہیں ہوتا لیکن منصوبہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں بتائیے ان ہاؤس چینج جو there are different ideas کئی منصوبہ ترے غور ہیں اختلاف کہاں کہاں ہے ایک یہ کہ مریم کو جانے دیا جائے جے ایک یہ کہ ان کو توسیح دی جائے نوان شریف صاحب کو اچھا ایک یہ وہاں اٹھ رہیں مذکر ہیں اچھا ایک یہ ہے کہ بزدار صاحب کو بھارک کیا جائے اب خان صاحب تو یہ تینوں باتیں نہیں مانتے امنا مریم کو جانے دیں گے اگر ان کا بس چلا عدالت بہید ہے تو بہید ہے عدالت تو عدالت ہے جو چاہے فیصلہ کریں نوان شریف صاحب کو بھی تو انہوں نے اپنی مرضی سے بھیجا بھیجا نا وہ چہدے واپس ہیں نا بھیجا تو مطلب ہے تو پھر مریم صاحب کو بھیجنے میں کیا مواملہ ہے ایک لحاظ سے گیارہ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے تھے بیسے تو انتیس اکتوبر کو فائد لوگا تھا انیس نومبر کو گئے ایک لحاظ سے گیارہ ہفتے ہو گئے ایک لحاظ سے تو کوئی یعنی چودہ پندرہ ہفتے ہو گئے ٹھیک ہے نا تو انہیں واپس آنے چاہیے تو وہ واپس نہیں آئیں گے یہ ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ ان کو چلتا کیا جائے خان صاحب کو ایک آئیڈیا یہ تھا شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا جائے وہ تیار نہیں ہے اس کے لئے وہ چاہتے ہیں الیکشنوں اگر کوئی ان ہاؤس چینج آئے شاہ محمود قریشی بلکل تیار ہے اور کئی اور شاہ محمود بھی تیار ہیں ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہوتی ہے کسی مغالطہ میں نہ رہے کئی اور شاہ محمود شاہ محمود نے تو بیرون ملک بھی لابین کی یہاں بھی کی یہ نہیں وہ آدمی جو ان کے ساتھ چل سکے اور یہ پلان تو یہ ہے کہ یہ کافی عرصہ چلائے جائے پھر الیکشن ہو جائیں جب تک چلائے نہ ممکن ہو لیکن یہ تو یہ سب لوگ سوچ رہے ہیں نا اللہ کو کیا منظور ہے یہ تو وہی مکتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون سا خان صاحب کی سٹیٹ آف مینڈ کیا ہے انہوں نے وہ ملے نا وزیر جا کے کسی سے کسی آدمی سے ملے نا انہوں نے نکال دیا نا صاحب میسیج دیا اور کہا بھی کہ یہ نہیں کرنے دوں گا ناروا ملاقات مجھے ایک زیاد نہیں کہ اس طرح کی ملاقاتیں اس کی اجازت نہیں دوں گا یہ کہا مریم کو جانے نہیں دوں گا بھباد صاحب جب کہہ رہے ہیں اچھا ایک اور بڑا دلچسس فیکٹر ہے جو کسی نوٹ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نمبر دو آدمی ہوں میں نمبر دو پوزیشن نمبر دو سے مراد وہ نہیں ہے جلی نہیں دوسری پوزیشن اس نے کہا شوگر مافیا نہ مجھے دھمکیاں دی ہیں وہ بتاتے کہ انہیں کس نے دھمکیاں دیں شیخ رشید صاحب وہ اشارہ انہیں کی طرف ہے یہ ان کا حصد ہے کہ یہ بڑا اہم ہے تو اتنا اہم تو مجھے ہی ہونے چاہیے شیخ رشید صاحب ماشاءاللہ سے جتنا آگے آتے ہیں تو اپنی اہمیت وہ تو کہتے ہیں میار خان صاحب یوں تو پھر اپنی اہمیت کی بات تو کریں گے یوں ہیں جس دن خان صاحب اللہ نہ کر رہے ہیں وہ تو خدا بہتر جانے کیا ہوگا اُس دن وہ یوں نہیں ہوں گے اُس دن وہ یوں ہوں گے اُدھر جا رہے ہو اُدھر جا رہے ہو آج تک کسی سے وفا شیخ رشید نہیں کی نہ اس کی سرشتہ میں وفا ہے اس کی ذات ہے گرائمی جہانگیر ترین سے پھر بھی کچھ نہ کچھ لیا آج کے توقعوں سے ایسے جہانگیر بھی مطلب یہ کوئی اچھول پسند آدوی نہیں ہے لیکن جہانگیر بعض اوقات sacrifice بہت کرتا ہے اپنے کام سے committed ہوتا ہے مطلب بہت بے دریخ پیسہ خرچ کیا یعنی اتنے پیسہ خرچ کیا کہ حیرت ہوتی ہے بنایا بھی بہت اور شکایات پہلے دن سی میرے پاس ایک سال پہلے ڈیٹیلز موجود تھی پختونخواہ میں کچھ کیا میں نے کہا میں نہیں دیتا جب تک confirmation نہ ہو اخبار نویز کہ یہ کام نہیں ہے کہ الزامات کو لکھے اور شائع ہو جانے الزامات کوئی چیز نہیں ہے اس کی شادت اب ایجنسیاں کہہ رہی ہیں اب ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں اور دیکھئے چودری سرور بھی یہ کہتے ہیں خٹک بھی یہ کہتا ہے کہ چودریوں کیسے صلح کرو اور ان کے بعد مانے جائے اب آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا بلکل ہو گیا بلکل اب تین تین چیزیں حارون صاحب جس کے میں ون بائی ون چارنگ کے آپ اس کو کلیئر کریں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم کو جانے نہیں دیا جائے گا یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے خان صاحب کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ نوازشیر صاحب کو نہیں جانے دیا جائے گا جس قسم کی خان صاحب کو ریپورٹس دی گئیں ان کے اپنے تشکیل کیے گئے میڈیکل بورڈ کی طرف سے چاہے پیچھے کسی نے بھی کوئی معاملات کیا آپ نے بتایا ٹیکنیشنز نے کیا کچھ کیا نوازشیر صاحب کو جانے دیا گیا اب مریم صاحب کو کون رکھے گا ایک تو محول ایسا بن گیا نا کہ خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے گا اب ایک اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ان حالات میں اللہ نہ کرے حدثہ ہو جاتا تو اس کے سیاسی نقصانات بے پناہ ہوتے چیک چیک دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا رپورٹیں جو ہیں میری معلومات کے مطابق آپ نے بتایا تھا کہاں سے چینج ہوئے وہ ٹیکنیشنز کے ذریعے منیج کی گئے ڈاکٹروں کو پتہ نہیں تھا جنہوں نے پرنٹر نکالنا تھا ان کے ذریعے پر پلیڈلٹس گر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک گر رہے ہیں گر رہے ہیں اب نہیں گرتے